موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خیریت سے رہیں اور ہمیشہ رب زلجلال کی حفظ و امان میں خوش و خورم زندگی بسر کرتے رہیں سیکرز آف نولج کے دوستو آج ہم خوش لگانے کی کوشش کریں گے اس سوال کی جو ہر زبان پر زدے عام ہے کہ آیا یہ نوول کرونا وائرس ایک قدرتی بیماری ہے یا پھر کسی لیبارٹری میں بنایا گیا وائرس ہے اور دنیا کی لکھی گئی دس ہزار سالہ تاریخ میں سے چند جنگوں کا احوال آپ تک پہنچائیں گے کہ جب جراسیم زہر اور دیگر نامی آتمادوں کا جنگوں میں ہتھیاروں کے طور پر استعمال کیا گیا دوستو ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک رکھیے گا اور ہمارا یقین ہے کہ یہ آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی فراہم کرے گی کہ یہ بابا خدا پاک کا گزب ہے یا خدا پاک کی انسانوں پر عزمائش ہے یا پھر یہ انسان کی ہی بنائی گئی بیماری ہے یا یہ کوئی سازش تھی جو کہ اب گزب کا روپ اکتیار کر چکی ہے انسانی تعلیق کا جائزہ لیا جائے تو افسہ ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم سے انسان جنگوں میں دشمن کو نقصان پہنچانے کی خاطر جراسیم، وائرسوں، خفوندیوں اور دیگر اورگینزمز کا استعمال کرتا رہا ہے ساڑھے تین ہزار سال پہلے ترکی سے لے کر شام تک کے علاقے میں ہتی قوم کی حکومت تھی تاریخی دستاویزات میں درج ہے کہ بارہ سو سال قبل از مسیح میں ہتی بادشاہوں نے اپنے دشمن کے علاقے میں تو لارمی نامی بیماری کا شکار مویشی چھوڑ دیئے تھے یہ بیماری ایک جرسومے سے پیدا ہوتی اور انسانوں میں بھی منتقل ہو کر انہیں مذہور بنا دیتی ہے یہ انسانی تاریخ میں حیاتیاتی جنگ کرنے کی پہلی مستنج شہادت ہے اس کے بعد افواج پودوں کے زہر تیروں میں استعمال کرنے لگیں پھر منجنیکوں سے مردہ جانور دشمن پر پھینکنے کا رواج شروع ہوا تا کہ اسے کسی بیماری میں مبتلا کیا جا سکے تاؤن کی ایک طویل ترین تاریخ رہی ہے قدیم چین اور کرونے وسطہ یورپ کی تاریخ میں درج ہے کہ دشمن کے پانی کو علودہ کرنے کے لیے زیاغو، ہنس، منگول اور ترکوں کے علاوہ دوسرے گروہ بھی متاثرہ جانوروں کی لاشوں جیسے کہ گائے یا گوڑے اور متاثرہ انسانی لاشوں کا استعمال کرتے تھے ہین شاہی جنرل پھود کیونک کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سیاگوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیتے ہوئے ایسی علودگی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے تیرہ سو سنتالیس میں جزیرہ نمہ جینوس پر کیفہ کا قبضہ تھا جزیرہ نمہ کریمیا ایک بہت بڑی تجارتی ایمپائر تھا جینی بگ کی کمان میں گولڈن ہارڈ کے منگول جنگجوں کی فوج نے اس کا محاصرہ کر لیا تھا اور طویل محاصرے کے دوران ان کے مطابق منگول فوج اس مرز سے دوچار ہو گئی تھی انہوں نے متاثرین لاشوں کو حیاتیارتی ہتھیار کے طور پر استعمال کا فیصلہ کر لیا لاشوں کو شہر کی دواروں پر ٹانگ دیا گیا جس سے وہاں کے رہائشی متاثر ہو گئے تھے جنگ عظیم دھوم کے دوران جاپانی فوج نے بھی ہتھیاروں کے طور پر تاؤنی بیماری کا استعمال کیا تھا منچوریا پر جاپانی قبضے کے دوران یونٹ سیمن تھرٹی ون نے جان بوجھ کر چینی کورین اور منچورین شہریوں پر ان تاؤن زدہ جرہ سیم سے متاثرہ کر دیا تھا اور قیدیوں پر بھی اس کا اثر ڈالا جب انگریزوں نے امریکہ پر قبضہ جمایا تو وہاں کے حقیقی باشندے ریڈ انڈین گاسپوں سے لڑنے لگے جب انگریزوں نے امریکہ پر قبضہ جمایا تو وہاں کے حقیقی باشندے ریڈ انڈین گاسپوں سے لڑنے لگے 1963 میں برطانوی فوجی افسروں نے ریڈ انڈین سرداروں کو ایسے ملبوسات دیئے جن میں چیچک کے جراسیم لگے تھے چنانچہ جلد ہی ریڈ انڈینوں میں چیچک پھیل گئی اور ہزار ہاں انسان اس بماری سے چل بسے یہ برطانوی حکمران ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حیاتی اثرہ بنانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ شروع کیا اس سلسلے میں وزیر اعظم چرچل کے حکم پر 1940 میں بائیولوجی ڈپارٹمنٹ بنایا گیا اس سرکاری ادارے میں جنیات کے مہرین برتی کر کے انہیں حیاتی اتیار بنانے کی ذمہ داری سوم پی گئے انہوں نے آنٹرکس اور بوٹو نیم کے حیاتی اتیار تیار کیے اس کے بعد جرمنی، امریکہ، اٹلی، جاپان اور دیگر ممالک بھی حیاتی اتیار بنانے کے لیے تحقیق و تجربات کرنے لگے امریکہ پر الزام ہے کہ اس نے کوریا اور ویتنام کی جنگوں میں حیاتی اتیار استعمال کیے جن سے ہزار ہر شہری چل بسے 1972 میں اقوام متحدہ کے معاہدے بائیولوجیکل ویپنز کنونشن کے ذریعے حیاتی اتیاروں کی تیاری اور زخیرہ اندوزی پر پابندی لگا دی گئی اس معاہدے کو پاکستان میں دنیا کے تقریباً سبھی موالک تسلیم کر چکے ہیں لیکن تمام بڑی طاقتوں امریکہ، روس، شائنہ، جرمنی، فرانس، برٹینیا، بھارت، چاپان اور جنوبی کوریا نے دفاعی مقاصد کے لیے حیاتی اتیاروں کی تحقیق و تجربات جاری رکھے ہوئے ہیں یہ تحقیق خفیہ رکھی جاتی اور صرف جدید تلین آلات اور سازو سامان سے لیس حیاتی اتیاروں میں انجام پاتی ہے ایک سادشی نظریہ جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ امریکی حکومت نے چین کی تیز رفتار ترقی کو تہہو بالا کرنے کے لیے کرونا وائرس کو جان بوچ کر چین کے شہر وہان میں تخلیق کیا ہے اور اس کام کی انجام دہی کے لیے امریکن تحقیقی ادارے سینٹر فور ڈیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی سی ڈی سی میں تیار کیا گیا اس پوسٹ میں ایک پیٹنٹ کا حوالہ بھی دیا گیا تھا کہ سن 2015 میں امریکی ادارے سی ڈی سی نے کرونا وائرس کی ایک نئی قسم تیار کر کے بنایا تھا اور یہ وہی تبدیل شدہ وائرس ہے جس نے چینی شہر وہان میں تباہی مچائی اور ہزاروں افراد اب تک لکمہ اجل بن چکے ہیں فیس بک پوسٹ کا مقصد یہ تھا کہ امریکن ادارے نے تجربہ گاہ میں جان بوچ کر وائرس کو مزید خطرناک بنایا اور اسے چین میں چھوڑ دیا ہے یا پھر سی ڈی سی نے منافع کمانے کے لیے یہ وائرس مزید تبدیل کیا ہے اس کے جواب میں یونیورسٹی آف نورتھ کیرولینہ میں وائرس کے مہر رولف بیرک کا کہنا ہے کہ پوسٹ میں ذکر کیا گیا پیٹنٹ دوہزار تین میں تباہی پھلانے والے کرونا سارس کے مطلق تھا جو وہان میں پھیلنے والے نوبل کرونا وائرس سے پچیس فیصد تک مختلف ہے اس کا مقصد دوہزار تین کے اس سارس وائرس کو سمجھنا تھا جس سے چین میں سات سو سے زائد افراد لکمہ اجل بن گئے تھے جبکہ سی ڈی سی کے مہرین نے بھی پوسٹ کی سکتی سے تردید کی ہے اس سے قبل خودچینی حکام بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہان نمونیا کی وجہ بننے والا وائرس کہ وہان میں نمونیا کی وجہ بننے والا وائرس بلکل نیا ہے جسے ایک الگ نام دیا گیا ہے اور یہ کسی بھی طرح اور یہ کسی بھی طرح سیویر ریسپائی ریٹری ایکیوٹ وائرس یا وائرس کی طرح نہیں ہے ناظرین گوھ کے اس وائرس کی تکلیق کے سلسلے میں دنیا بر میں مختلف نظریات سامنے آ چکے ہیں ان کے دو بڑے گروہ ہیں پہلے گروہ کی روح سے یہ قدرت کی بنائی آفت ہے اس سے قدرت بنین و انسان کو متمبہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ اپنی گیر فطری اور لالچ و حوث پہ مبنی سرگرمیوں سے باز آ جائے ورنہ قرآن عرض پہ زندگی خطرے میں پڑھ سکتی ہے دوسرے گروہ کے مطابق یہ کسی لبوٹری میں بنایا گیا مثلا کہا گیا کہ چینی مہارین وہان کی لبوٹری میں کورونا وائرسوں پر تحقیق کر رہے تھے انہوں نے ہی سارس کو ٹو بنایا کسی کی بد احتیاطی کے سبب لبوٹری سے باہر نکل کر اس نے زبردست عالمی بباہ پیدا کر دی یہ نظریہ بھی سامنے آیا کہ امریکہ نے اسرائیل اور برطانیہ کے تعاون سے اسے تیار کیا مدہ یہ تھا کہ ابرتی سوپر پاور چین کو خصوصاً معاشی نقصان پہنچایا جا سکے وہ اس نے بعد میں دنیا مغرب کو بھی اپنی بے رہم رپیٹ میں لے لیا ہے اگر یہ دعویٰ درست ہے کہ کورونا وائرس کی نئی قسم نے کسی لبوٹری میں جنم لیا ہے تو یہ بات آشکارہ کرتی ہے کہ جنگ و جدل کی تیکنیک ایک نئے دور میں داکل ہو چکی ہے اب متحارب عالمی قوتیں محض مزائلوں جنگی تیاروں اور ٹینکوں ہی نہیں وائرسوں اور جراسیم کے ذریعے بھی ایک دوسرے پر حملے کر کے نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے لگی ہیں ان حملوں میں مگر عموماً مصوم اور بے گناہ انسانوں کی قیمتی جاننے ہی جاتی ہیں یہ حکمران طبقے کی مفاد پرستی آیاں کرنے والا جنگوں کا بیانک روح ہے تو جی ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو دوسرے تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سیکرز آف نالج ضرور سبسکرائب کریں اور بین آئیکن پر کلک کریں لائک اور کمنٹ کر کے اپنی خصوصی عراض سے اگاہ کرنا مت بھولئے گا موسیقی